بابا رام دیو پیور دیکھے پہلے جہاں بابا رام دیو سرگار کے خلاف حملہ بر رہا کرتے تھے وہی اس بار ٹکڑاو کے شبد خائب تھے کیا پچھلے سرطہ اگرہ کے انعباب اور انہا کے انشن کے نتیجے کو دیکھتے ہوئے بابا رام دیو نرم پڑ گئے ہیں کوئی انرگل ٹپنی یہاں سے نہیں ہوگی اور میں نے پوری بات تو نہیں سنی لیکن میں نے سنا کہ یو پی اے کے اوپر انڈیو نے کوئی ٹپنی کی تو اس کے اوپر آپتی درج کی گئی بہنے دیکھو بھائی آروپوں میں بھی ہمیں شالینتہ اور مریادہ رکھنی چاہیے کاس ستہ پکش اور اپکش کے لوگ آپس میں شالینتہ کی اپکشہ کرتے ہیں ہم اس دیش کی عام جنتا ہیں ہم یہ اپکشہ کرتے ہیں کہ اس ہندوستان کی عام عوام کا دیش کی سنسد سمبان کرے گی اور جو جائد مان کر رہے ہیں ان کی مانگوں پر وہ دھانتے ہیں ہاں کوئی لگھوٹا لیکن میں نے بات کی ہے لیکن پردھان منطری کی ویعتک ایمانداری کے اوپر ہم نے کبھی کوئی پرشن چین نہ راجنیتی کی ایمانداری کے بارے میں ہم نے پرشن چین نہ لگایا چونکہ جو وہ جس سرکار کو چلا رہے ہیں اس کے مکھیا ہے اس لیے ان کے اوپر جمعیداری تو بڑی آتی ہے لیکن ہم نے پردھان منطری کے اوپر کبھی کوئی آروپ ہم نے راشفتی کے اوپر بھی کوئی آروپ نہیں لگایا کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کنتر کا سمبان کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اس دیش میں پردھان منطری اور راشفتی کا سمبان ناغریکوں کو اس لیے کرنا چاہئے کیونکہ وہ لوگ کنتر کے سب سے بوچے دو پدوں پر بیٹھے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں جیسے اس دیش کے راشفتی اور پردھان منطری کا سمبان ہوتا ہے وہی سمبان اس دیش کے 121 کو پزارتا بھی ہونا چاہیے میں تو جب چھوٹا تھا تب سے ہی اندرہ گاندی جی کو دیکھتا تھا کھانتے ہوئے وہ بہت کہاں درست اور اس نے بھارت کے پردھان منطری کی گرمہ کو بڑھانے کے بھی کچھ بڑے کام کیے ہیں ایک بار وہ ہمارے بیس میں نہیں لیکن ہم ان کا بھنندر کرتے ہیں یہ کانگریسیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوئے ارے ہم تو کسی دوسرے کے منطر گئے تھے ہم تو ایک جین مونینی ہم کو بلائیا تھا ان کے منطر گئے تھے ہم تو ہندوستان کے منطر آج نے بھائی راہل گاندی جی کو اور ماتا سونیا گاندی جی کو بلانے کے لیے تیار ہیں اپنے منطر بلانے کے لیے تیار ہیں جب کام کہہ رہے ہیں نہیں کرتا ہو ہم تو پورا شرح دینے کے لیے تیار ہیں کہنے کہ چکا ہو ہمارا کوئی پورٹینل ایجنڈا نہیں ہے اور نہ رہے گا ہندوستان کے لیے تیز کی جنٹہ رہے ہیں لوگ کندر کیسے بچے کالا دھنک ایسا ہی بھشتہ چار کیسے میچے دیس کو ایک سوکیس کو لوگوں کو آرثی کورسانگی کی مرائے کیسے سرکار کے ایک ورشت آدمی کا ویان چل رہا ہے کہ سرکار کے دروازے اس آندورن سے باتشیت کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے میرا نام لے کر کے کہ ہم بابا کا باتشیت کے لیے سعادت کرتے ہیں تو حریص راوک جی اور آدھنیا پوچیا ماتل سونیا زاندی جیسے میں ہم کہنا جاتے ہیں ہماری بھی دروازے اچھک کے لیے کھلے ہوئے ہیں نہ آمر نہ انسن نہ انشید کانین انسن اب یہاں آندولن کے پہلے چرن کی گھوشنا کر رہا ہوں پہلا آندولن کے طور پر اب کیونکہ آج کا پہلا دن ہے آندولن کے طور پر یہ پہلا اور بھئی اب یوں بار بار ہندوستان کو یوں بیران کرنے سے فائدہ نہیں کب تک شرکوں پر ایسے اترتے رہیں گے سرابنے بابا رام دیو کو کس طرح سے بدلے بدلے سے ان کے سر میں حظر آ رہے ہیں سیدھے دلی کے رام دلالہ مہدان جہاں بریا آندولن چل رہا ہے موجود ہے ہماری سمفوت دادا ریما پراشر ریماڈ باز آپ کو لیے شلتا ہے ریما انہ کی ٹیم جو ہے وہ پردان منتری اور راشترمتی تک کو نہیں چھوڑتی سانسدوں کے بارے میں تو ان کی رائے سبھی سن چکے ہیں بابا رام دیو کہتے ہیں سممان کیا جائے پردان منتری کا بھی راشترمتی کا بھی سانسد کا بھی اور آندولنوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیوں کیسے بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں بابا رام دیو ریما دیکھیں سید آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنتر منتر پر ایک دن کے لیے سوامی رام دیو انشن پر بیٹھے تھے اس دن ارون کیجریوال اور رام دیو کے بھی جو تقرار ہوئی تھی جو تنہ تنی ہوئی تھی وہ اسی مسئلے پر ہوئی تھی کہ رام دیو شروعاتی دن سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی کو نشانہ نہیں بنانا کسی منتری کا پردان منتری کا اپنے منتر سے نام نہیں لینا ہے لیکن ارون کیجیوال نے جب چودہ منتریوں کے نام لیا اور اس میں پردان منتری کو بھی دازدار بتایا تب ہی تنہ تنی شروع ہوئی اور منج سے بابا کو کہنا پڑا کہ یہ بلکل غلط بات تھی کیونکہ منج سے ہم نہیں بولنا چاہتے تھے آج بھی ہم لگاتار یہی بات دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے اہم دو باتیں ہیں ایک ہے کہ ٹی منہ کا حشر پوری طرح سے رام دیو دیکھ چکے ہیں کہ لگاتار سرکار سے تنہ تنی رکھنے کی کیا ان کو بھگتا پڑا ہے اور اس کے علاوہ دوسری بات جو ہے وہ ہے مال کرشن جو فیلحال جیل میں ہے ان کی بیل اپنکیشن پر ابھی سروائی ہونی ہے کہیں نہ کمی سوامی رام دیو یہ نہیں چاہتے کہ سیدھے جیسے اس سرکار سے کوئی بھی تقرار اس وقت مولنے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی محیم کو آگے بڑھا رہے ہیں آمدولن کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں بلکل ریماریمہ بنے رہی ہے آگے ہم آپ سے اور بات چیت کریں گے تو بابا رام دیو انہ ہزارے کے آمدولن اور انہ ہزارے کے جو ساتھی ہیں ان کی رائے سے ایک دم الگ رائے لے کر چلتے ہوئے سرکار سے ٹیگراف کے موڈ میں گئی کافی نرد نظر آ رہے ہیں تو اس بار بابا رام دیو کے آمدولن کی دھائر کند نظر آ رہی ہے ان کے تیور نرد ہیں وہ سرکار پر حملے کرنے سے پرحیز کر رہے ہیں باوجود اس کے سرکار بات چیت کے لیے بابا رام دیو سے بلکل تیار نہیں دراصل انہ کے آمدولن سے نبٹنے کے بعد سرکار کے حوصلے اس وقت بلند ہیں سنا اپنے سرکار کے عالی منترے رام دیو کے آمدولن کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں آمدولن سے پہلے ایسا لگ رہا تھا مانو رام دیو اس بات سرکار کو جھکا تر ہی چھوڑے گی لیکن رام دیو میدان میں رام دیو نرم دیو بن گئے نہ آمارن انسن نہ انشید کانین انسن اب یہاں آمدولن کے پہلے چرن کی گھوشنا کر رہا ہوں اس بار بابا نے نرم دیوار اپنا رکھے اور جود اس کے سرکار کچھ کنڈے کو تیاب نہیں نہ کسی چرچہ کو تیاب سبی جیپ is already saying that there should be a discussion on bringing black money back so what am I supposed to say there should be a discussion on everything there should be a discussion with the media on a lot of things دراصل انہ کے آمدولن کا ثلاؤف ہونے کے بعد سرکار کے حوصلے کافی بڑھے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سرکار رام دیو کیس آمدولن کو زیادہ توجہ نہیں دے رہی نہ ہی کوئی جلدواجی کے موڈ میں دکھ رہی سنسد سے مہج کچھ دوری پر رام دیو کا آمدولن چل رہا ہے اور اس میں ہزاروں لوگ شامل ہو رہے ہیں امید یہ کی جا رہی تھی کہ اس کی گونج سنسد تک سنائی دے گی لیکن سنسد میں ایک بھی آواز نہیں اٹھے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بابا نے سرکار کے ساتھ باتچیت کی تحل کی تو سرکار نے باتچیت سے منع نہیں کیا ہمارے دروازے باتچیت کے لیے سب کے لیے کھلے گئے ہیں اور وہ کی جو مانگیں ہیں اس پر بھی سرکار نے پہلے بھی دور کیا ہے آجے بھی دور کرے گی اور اس سے آجے بھی سرکار کے خلاف بابا کی بھار کند ہو گئی لیکن مپکش رام دیو کیاندولن کے ساتھ کالا دھن ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اور کالے دھن پر یہ سرکار شید پتر لائی لیکن شید پتر بھی جو لائی وہ کالے سوچ کے ساتھ لائی باتچیت کا تو یہ بھی کالے دھن پر کالا پتر لاتی اور یہ بھی بتاتی دیش کو کہ اس کالے دھن کو جو کی بھی دیشوں میں جمع ہے اس کو وہ بھارت لانے کے لیے کیا پریاست اور کیا کوششیں کر رہے ہیں دراصل سرکار کو لگ رہا ہے کہ جب انہ کے اندولن سے کچھ نقصان نہیں ہوا تو رام دیو سے بھی نپک لیا جائے گا گاندی جب اپواس کرتے تھے تو انگریج بھی در جاتے تھے لیکن آج کی سرکار اس انشد اور پواس سے نہیں گرتی کیونکہ اس سے فرق معلوم ہے گاندی دیش کے لیے کرتے تھے اور یہ جو پواس اور انشن ہو رہے ہیں وہ اپنی اپنی راجنی تھی چلانے کے لیے ہو رہے ہیں لیکن تمام سوالوں کے لیت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر نران دیو کیوں بن گئے ہیں رام دیو بابا کسی خاص ایجنڈے پر تو نہیں کام کر رہے ہیں سندیب سنوالکر کے ساتھ شمشیر سنگ دلی آج تک کیا بابا رام دیو کے سہے ہوگی آچار یا بالکرشن عمر شہید چندر شہیخر آزاد اور سوہشندر بوس کے برابر ہیں آج صبح لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب بابا رام دیو کے انشن ستھل راملیلہ مہدان کے باہر ایک بڑا سا بانر دکھا جس میں بالکرشن کو دیش کے عمر سپوتوں کے ساتھ دکھایا گیا تھا نیوز چینلوں پر خبر دکھانے کے بعد آج اجکو نے بانر کو ہٹا لیا اور سوامی رام دیو نے بھی معافی مانگی صبح جس میں دیکھا حیران رہ گیا چندر شہیخر آزاد اور صبح چندر بوس جیسے عمر شہیدوں اور دیش کے مہن سپوتوں کے بیچ مسکر آ رہے تھے رام دیو کے صحیحیوگی بالکرشن پوسٹر میں بالکرشن کو مہن سپوتوں کے برابر درچا دیا گیا تھا انہیں روگیوں کا بھگوان بتایا گیا تھا پوسٹر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اندولند کاریوں کے لیے جیل جانا گورب کی بات ہے گور طلب ہے کہ بالکرشن فرضی پاسپورٹ ماملے میں اس وقت جیل میں ہے دیکھ سکتے ہیں بالکرشن کا جو فوٹو ہے وہ اس بینر پر ہے اور اس کے بعد تمام جو مہاپورشو کے چطر ہیں اسی جو بینر ہے اس میں لگے ہوئے ہیں ساتھ تھا رام دیو کے سمرتھکوں نے عدیوت ساہ میں بالکرشن کو مہاپورش کا درجہ دینے کی کوشش کی تھی ٹی وی چینلوں میں بالکرشن کے ویبادت پوسٹر کے خبر چلی تو آیو جکو کو جل گلتی کا احساس ہو گیا اور انہیں نے بینر ہٹانے میں زرہ فتیر نہیں لگائے حالانکہ تب تک کافی کرکری ہو چکی تھی اور ایسی آنڈولن میں کسی طرح کا مہاپورشو کا کرانتکاریوں کا جن لوگوں نے دیش کے لیے قربانی دی اور انہیں شہیدوں کا اپمان میں کسی بھی روپ میں نہیں ہونا چاہیی کہ ان کا مقصد کوئی جنتہ کا حد نہیں ہے کھیبل اور کھیبل اپنے 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 مہمہ ممک کرنا ہے اور جنتہ کے ساتھ کھیلوائی کرنا ہے بعد میں خود بابا رامدیو نے پورے آنڈولن کی طرف سے معافی مانگی انہوں نے سمرتکوں سے اپیل کی کہ ایسی حرکتوں سے وہ آنڈولن کو بھرکان کی کوشش نہ کریں ریمہ پراشر اور پرتیق ترویدی کے ساتھ کپل شرمہ ڈلی آج تک تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی سوامی رامدیو نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ اس پوسٹر بینر کو ترنت وہاں سے حقات بھی دیا گیا لیکن نرم کے علاوہ خوب رنگ بھی دکھے ہیں اس انشن میں اس آنڈولن میں دلی کے راملیلہ مہدان میں بابا رامدیو کے آنڈولن میں خوب رنگ دکھ رہے ہیں رامدیو کو سمرتن دینے دور دور سے لوگ اپنے اپنے انداز میں پہنچ رہے ہیں موسیقی رنسنگیں بجھنے لگے ہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں یہاں پر رنگ بیری بجانے کے لیے میرا نام پھڈم سنگ پھوار ہے میں اس نرمیت آج رہتا ہوں جب بھی رحمدیو جی کا انہاں ہزارہ جی کا اس فرقار کا فنسد ہوتا ہے کی بلسہ تار میٹاؤ کرے کے میں ہمیشتہ اس کو ع 장ekoز اس کا تعلق ر�� سنگandon ہے یہ جہاں بجائے ہوتی ہے وہاں بجائے جاتا ہے اور بیجائی کے لئے بجائے جاتا ہے کالے دھن کے بیسے میں جانتے ہیں یہی جکی کالا دھن جو وہاں لے را کے گھرے ہیں اس کو آپس لانا ہوگا چاہے جسے لائے ان کا کہنا ہے کہ بیدیشوں میں جو بھارتی دھن جمع ہے اسے کھولنے کے لئے چاپی لے کر آئے ہیں چندلائیں کہنا چاہوں گا ہری شنگر نے راہ بناتی میں ان کا ہمراہی ہوں بھارت اور بھارتیتہ کا سچا ایک ستاہی ہوں یہ ایک پرتیک ہے یہ عام آدمی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کوئی بھی چاہیے یہ پرجا تنتر ہے پرجا کے ہاتھ میں چاہیے ہونی چاہیے وہی چیزوں کو رکھے گا ادھر کا ادھر وہی کرے گا اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یہ عام آدمی کے ہاتھ میں اور راندلہ میدان پر کہیں گاندھی گھومتے نظر آ رہے ہیں کہیں چندر شیخہ آزاد ہیں دیکھئے چندر شیخہ آزاد کا بیش کیوں دھرنا پڑا ان سے زیادہ پرابہ دیا دیکھئے چندر شیخہ آزاد جتنے بھی کرانتی کاری ہوئے سب کی پرہنہ پرہنہ دیکھ چندر شیخہ آزاد رہے ہیں اس میں مہرشید آنند نے سعید بھکتوں کو کرانتی کاریوں کو بلایا تھا اور پجھے بابا رام دیو جی نے بلایا اس لئے ہم یہاں پر پہنک ہوئے ہیں ہاتھ مہتا کی آندولن کا ادراد کرتا ہے کہ چندر شیخہ آزاد کا روح آپ کیوں دھرنا پڑا اپنے پسٹل گھر چھوڑ کر آئے ہیں کہاں صرف اپنے بھوم سے اور چندر شیخہ آزاد کی شکشہ دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پیور قرآن کی پاری دیں پیور نہیں راملیلہ مہتا کیا راملیلہ مہتا کیا راملیلہ مہدان میں یوں تو بابا رام دیو اور ان کے سمرتر تین دن کے سانکیتک انچن پر ہیں لیکن جو لوگ انچن کرنے میں سکشم نہیں ہیں ان کے خانبینی کے بریابت انتظام بھی یہاں پر کیے گئے ہیں بابا رام دیو کی رسوئی کا جائزہ لیا ہمارے سنفورداتا کپل شہرمان بابا رام دیو نے تین دن کے انچن کی گھوشنا کی ہے اور سب ہی لوگوں سے کہا ہے کہ وہ انچن میں شامل ہو لیکن جو لوگ انچن میں شامل نہیں ہیں ان کے لئے بھی پورا انتظام ہے ایک وشال کچن یہاں پر تیار کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبزی بن رہی ہے اور ایسے تمام کڑھاوے ہیں جہاں پر اس طرح سے جو سبزی ہے وہ تیار کیا رہی ہے اس کے علاوہ کچڑی بھی بابا کی رسوئی میں تیار ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچڑی ہے اور اس کے لئے نمبر چوڑا کچن بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف یہ سٹور روم ہے جہاں پر کھانے پیرے کی چیزیں ہیں اور رسوئی کا جو انتظام ہے وہ اکھتا ہے اور یہ وہ کچن کا حصہ ہے جہاں پر گرمہ گرم پوریا تلی جا رہی ہے اور یہ اندازہ کچن کی بھابتا کا اسی سے لگایا سکتے ہیں کہ دیکھیں لائن سے یہاں پر یہاں سے وہاں تک پوری جو کڑھاو ہیں وہ چڑھے ہوئے ہیں اور جمہیں لگتار پوریاں نکالی جا رہی ہیں آندولن کی جو تیاری ہے وہ پوری ہے لگتار آندولن چلنے والا ہے اسے ساتھ سے تیاری کی گئی ہے پورا جو ارگنائز طریقے سے ایک کچن بنایا گیا ہے جس میں لوگ آئیں گے اور جو بھوزن کے وطرت کرنے کی بیوستہ ہے دسویشن کی بیوستہ ہے وہ بھی اختہ انتظام کے ساتھ یہاں پر کی گئی ہے کیمرین انٹینچن نشا کے ساتھ کپن شرما ڈلی آج تک